ہمارے دیش میں مہلاؤں کے لیے بہت سارے کام کرنے کی باتیں ہمارا سماج اور ہماری سرکاریں کرتی ہیں آج ایک مہلہ نیتا اس دنیا سے رخصت ہوئی سشمہ سوراج ان کو پورا دیش دھنجلی دے رہا ہے تو پھر لگتا ہے کہ جب مہلائیں اتنے بڑے مقاموں کو حاصل کرتی ہیں دیش کے اندر تو ان کے لیے بہت زیادہ سوچا جا رہا ہوگا دراصل کئی بار یہ چیزیں دخ دے دیتی ہیں ہوا یہ کہ ٹوہنہ کی ناغریک اسپطال سے پریشاسن کی ایک لاپروہی کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں مہلہ کی ڈیلیوری شوچالے میں ہوئی پریبار والوں نے پریشاسن پر لاپروہی کا عاروپ لگایا اور اس تندر میں اسپطال پریشاسن نے بتایا کہ پریبار والوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ بچے کی موت ہو چکی ہے علاج کے دوران مہلہ شوچالے گئی تھی اور تب ہی یہ حاصلہ ہوا مہلہ کی طبیعت ٹھیک ہے لیکن پریبار لاپروہی کی بات کر رہا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اس کی لاپروہی یہاں پر رہی ڈاکٹر اس بات سے پلہ جھال رہے ہیں ایک رپورٹ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد پھر آپ کی رائے سنتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے تو ہانا کی ناغریک اسپتال میں جب ایک مہلہ کی ڈیلیوری شوچالے میں ہوئی تو اسپتال میں ہڑکم کا ماحول بن گیا کھٹنا کی سوچنا اسپتال میں موجود سواست کرمیوں کو دی گئے جس کے بعد انہوں نے مہلہ کی استدھی کو سمحلہ اور اسے اپچار دیا وہیں ابھیبھاو کو نے آروپ لگایا کہ مہلہ کی دیکھرے پھولے کر اسپتال پرشانسن نے پورا دھیان نہیں دیا جب اس بارے میں ناغریک اسپتال کے چکے سکھ ڈاکٹر سچن سے باتشیت کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ مہلہ کا کیس ناغریک اسپتال میں جب آیا تو اس کیس کی جانچ کی گئی پتہ لگا کہ بچہ مرد ہے جس کو لے کر اسپتال میں علاق چل رہا تھا اور اسے بیچ جب مہلہ شوچ کے لئے گئی تو اس کی ڈیلیوری ہو گئی موقع پر تورن پربھاو سے اسے چکست سادھی گئی فلحال ناغریک اسپتال میں ہوئے اس ماملے نے ایک بار پھر اسپتال پرابندھن کی کارشیلی کو سوالوں کے گھرے میں ضرور کھڑا کر دیا ہے خبری ابھی تک کیلئے ٹوہانا سے نوال سنگھ کی ریپورٹ یہ ریپورٹ دیکھی آپ نے اور سوال کیا رہے پھر آج آپ کی رائے کیا ہے ان سوالوں پر آخر کیوں اس طرح کی چیزیں لگتار ہوتی رہتی ہیں آخر کیوں سدھر نہیں رہے اسپتالوں کے حالات کب سدھیں گے ہریانہ کے اسپتالوں کے حالات کب کی کسیٰ ویبھاگ مستیت ہوگا اپنے سنگھداریوں کو دیں گے کیوں بار بار بڑی لاپروہیاں سامنے آتی ہیں آخر کس کے پھروسے پر ہے مریضوں کی جانت یہ وہ سوال ہیں جو ایک لمبے عرصے سے پوچھے جا رہے ہیں جو اسپتال لاپروہیوں میں حدیں پار کرتے ہیں یا ڈاکٹرز لاپروہیوں میں حدیں پار کرتے ہیں اس کے لئے ذنبہ دار کون ہے اس کی جواب دہی کرتی ہو ہریانہ کے مقصر منتری نے ابھی کچھ دن پہلے کب نہ بھی تک کہ ہی کارکر میں کہا تھا کہ اچھی سکشہ اور اچھا سواس ہماری پرات مکتا ہے تو آخر کیوں اچھا سواس سے لوگوں کو نہیں مل پا رہا ہمیشہ ہر بات میں اسپتال یا ڈاکٹرز کی غلط ہوں یہ بھی نہیں اور ہمیشہ ہر بات میں اسپتال کی کوئی لاپروہی ہی نہ ہو یہ بھی صحیح نہیں پروبلمز ہیں اسپتالوں کے حالات ہم کو معلوم ہیں ایم پی شرمہ جی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے نیامی درشک سواغت ہے آپ کا ایم پی شرمہ جی کیا کہیں گے نمستے سار نمستے سار دیکھو ڈاکٹر ڈگری لے کے جب جا رہے ہیں تو ان میں 2-4% لاپروہی یا کچھ بھی لگا لو باقی 95% اچھی ہوتے ہیں ان بوٹوں سے بنے مورخوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں تو کاروائی تو انٹوں ہونی چیز سوارس منتری جی کہاں ہے ایک اسپ کو یہ میٹنگ میں بلا کے جھاڑتے ہیں کسی کو سسپینڈ کر لیتے ہیں کوئی حاضر نہیں ہوتا تو جب یہ ان کو دکھاؤنا یہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے لوگ تو کہاں لوگ تو آپ کے ماجم سے مطلب بھول لیتے ہیں موقع دیتے ہیں آپ اچھی بات ہیں لیکن کاروائی کیا کریں لوگ تو نہیں کر سکتے ہیں لوگ اگر کاروائی پہ جائیں گے سڑکوں پائیں گے تو یہ لٹ کے پولیس کے دوارے آپ لوگوں کو دھرہ کرتے ہیں تو اب جو حالات کل دیں یہ تو بہو بلوں کا چل رہے ہیں بہو بلسکار کہو بل پورا کام کرے جا رہے ہیں پولیس کے دوارے ملٹے گئے دوارے سب کچھ مطلب ہو رہا ہے آج جہنڈ کے میں جو بل پورا کلیا ہے سمیدان کے انصار نہیں ہویا لیکن انہوں نے اگر سچے وہ ہیں تو سب سے پہلے جہنڈ کے آج کی تاریخ میں بہت ساپ سندرہ سہر ہے نہ وہاں سوٹروں کی کمی ہے نہ اچھے مطلب ساپ سپائی کوئی جھگڑی جوپڑی مطلب گندگی نہیں ہے وہاں نے پھرنے والے لوگ جاتے ہیں لیکن یہاں کے ویاب پاری جو بلڈر یہ وہاں جا کے وہی گند مچا دیں گے جو آج دلی بوم بے مردہ ہوئے ہیں تو اس پہ کرنا چاہیے سب سے پہلے موکہ انہوں کو ڈیفنس کلونیا دیرنی چاہیے ان کے پچھے جہاں ڈھوٹیاں کہیں بھی ہو وہاں پڑھنے کا تو کشمیر کو بچاؤ دیش کو بچاؤ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے شرمہ جی آپ بھی جوڑ سکتے ہیں ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا آپ کارکرم میں جوڑ چکے ہیں آپ کارکرم میں جوڑ چکے ہیں آپ کو آواز آرہیے میری لگتا ہے کالڈڈرپ فون کٹ گیا ہے سوال آپ کے سامنے دیکھیں ایک بات اس بات کا حساس ہمارے نیتاؤں کو بھی ہے مکہ منتری کو بھی ہے دوسری راجیوں کے مکہ منتریوں کو بھی ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہماری سرکاریں صرف دو یا تین چیزوں کی ذمہ داری لے لیں صرف دو یا تین چیزوں کی کہ اس بات کو لے کر جنتہ بے فکر ہو جائے سکشا کو لے کر اور سواس کو لے کر دیش کی جنتہ بے فکر ہو جائے کہ جتنا پڑھنا ہے سرکار کی طرف سے پڑھایا جائے گا اور اگر کوئی بھی دکت ہو جائے گی تو سرکار کی طرف سے بہتر علاج کرایا جائے گا صرف ان دو ذمہ داریوں کو دیش کی سرکاریں لے لیں بجلی پانی اور سڑکیں وہ الگ چیزیں ہیں تو دیش کی لوگ سچ میں دیش کی ترقی آپ کو نظر آئے گی اور یہ جو وہ چیزیں ہیں سکشا اور سواس کہ کئی بار لوگ اس کی وجہ سے خاص طور سے اسپطالوں کے علاجوں کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں کسی بھی اسپطال میں آپ سے لے جائیں چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو لوگوں کی بھیڑ وہاں پر نظر آئے گی سرکاری اسپطالوں میں اکثر یہ ویڈیو آپ دیکھئے افرات افری مچی ہوئی ہے کوئی بھی سارے کے سارے ڈاکٹر صحیح نہیں ہوتے اور سارے کے سارے ڈاکٹر خراب نہیں ہوتے سارا کا سارا اسپطال کا پرشاستن صحیح نہیں ہوتا اور سارا کا سارا اسپطال کا پرشاستن خراب نہیں ہوتا سارے کے سارے میڈیا کرمی صحیح نہیں ہوتے سارے کے سارے میڈیا کرمی خراب نہیں ہوتے ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں لیکن جس کام کی ایک الگ ویلو ہے اسپطالوں کی ڈاکٹرز کی یہاں پر ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں یہاں پر چھوٹی سی لاپرواہی کو بھی کوئی غوارہ نہیں کر پاتا اور نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ زندگی اور موت سے جوڑا ہوا معاملہ ہے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں رتیقا جی ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا نمسکار بیگا جی نمسکار میں میں دیرہ دون سے بول رہی ہوں جی میں کہی راشدہ میں یہی کہنا چاہوں گی بابو کہ دیکھو ڈاکٹر جو ہے نا ہمیں جندگی دیتا ہے آج کل اتنی بیماری اتنے سارے روگ فیل گئے کہ اگر ڈاکٹر ہم لوگوں کو نہیں بچائیں گے نا تو ہماری جندگی بھی نرک بن جائے گی ڈاکٹر جندگی دے کے ہمارے لیے بھی بھگوان کا درجہ دیتے ہیں ہم ان کو اب وہ ان کے ہاتھ میں آئے اس بھگوان بھگوان جی گداری کرے یا مکاری کرے اچھے ہی بھی ہے پر وہ جو اس عورت کو جو پیڑ ہو رہی تھی اس سمیہ سے ٹوائلٹ میں نہیں جانا دینا چاہیے تھا اگر وہ چلی بھی گئی ہے چلو کوئی بات نہیں ہے یہ پیڑ اس عورت کے لیے بہت 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 زیادہ بھینک ہوتی ہے اور اگر پیٹ میں بچہ مر گیا اس میں ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے ہم اسے قصوروان نہیں ٹھڑا سکتے ہیں ہر ڈاکٹر گنے دار نہیں ہے سر ڈاکٹر ہے کھتاوار یہ ایک حقیقت ہے مگر سب ایک جیسے نہیں جس دن سب ایک جیسے ہو جائیں گے نا تو دنیا میں نامنی سن سہت انسانیت کا بہت کم رہ جائے گا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے ایک اور درشک ہمارے ساتھ دینیشی ہیں دینیشی آپ کیا کہیں گے ہلو جی دینیشی سواغت ہے کہہ ایسا ہے یہ ڈاکٹر کبھی کسی کی جان نہیں لیتا دی جان بتاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لاپربائی نہیں کب ترکتا بلکل بھی یہ تو لاپربائی ہمارے نیتا لوگ ہمارے منشتر لوگ کرواتے ہیں ان سے کہ ایک تو نیو ٹراسپر کر دیتے ہیں پٹا پٹا تھوڑی اس کو پر کلوش کی ٹراسپر اور نہ ہی وہ سپیٹلوں کے اندر پورا سمال میں نروانہ سے بھول دیا ہوں جی درمانہ میں آپ آؤ دیکھو وہاں پر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا کچھ بھی دکٹر کی کر لے گا دیش میں آخر پیٹھ میں بچھا ہے دکٹر دیکھے گا ہمارے چین تر دیکھے گا مہ چین نے نہیں دکٹر کرتے کرتے گا ہے تو یہ نیتا لوگ سارے رپی یہ بل ضرور بھگا ہے نروانہ میں یہ چیز آ رہی ہے لیکن ہے کچھ نہیں سارا سودہ خڑپ خڑپ اور یہ منتریش ہے نہیں کچھ یہ تو اپنا بودھلا ہے اور چلو دو مین بات رہ گی اس کی بھی چھتی ہو جائے گی اس محکمہ آپ کے جتواروں میں بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ بھی جڑ سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں سوال لگتار آپ کی ٹیلی ویزن سکرین پر فلیش ہو رہا ہے اور کس بات کا سوال ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے رنویر جی ہمارے ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں پانی پس سے سواگت ہے آپ کا سار نمسکار جی نمسکار جی کہیے ساری دکٹر کوئی بھی کبھی بھی لا پروائی نہیں کرتا چاہے نرس ہو چاہے ڈکٹر ہو چاہے فرمیششتوں جو بھاگیا میں دیکھا ہوتا وہ ہی ہوتا ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ڈکٹر کیا کرے گا پن سو آدمیوں کو ہے ہر آدمیوں کو یہ بھی دکٹر ہے اور میں تو آپ کے چینل کے میں جنسے مہدی جی سے پاسنا کرتا مہدی جی تین سو مار سامن کے آپ نے ہر سو مار کو ایک دماغہ کیا ہے ایک سو مار باقی ہے آپ ہی سو مار کو ایک دماغہ اور کر دے مہدی جی کہ دیس میں دو ہی بچے لاگو ہوں گے تیسرا بچہ کسی کے نہیں ہوگا ٹھیک مہدی جی ایک تنہوں اور کر کے دکٹر ہو جائے گا اور دکٹر بھی لار چھیک ہوگا اور جنتہ بھی نینتر میں ہوگی پڑھائی بھی سب کی ہوگی اور سب کا دیگوار ہوگی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے آپ بھی جوڑ سکتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے ایک اور درشق ہمارے ساتھ ہیں سواگت ہے آپ کا جوڑ شکریہ کارکر میں پریم جی آپ جوڑ شکریہ کارکر میں کہیے نمسکر پریم جی سر میں یہ بول رہا ہوں سر ہمارے سیجن صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا سکھچا سرکھچا اور سرکھچا ساس جی تو اس میں سر دیکھیں انہوں نے سرکھچا تو کر دی یہاں ڈاکٹروں کی کم سے کم مارفیٹ دنگا فساد تو نہیں ہوا یہ تو ہم کو شاواسی دینی پڑے گی ان کو کم سے کم دوسری رہی بات ان کی ڈیلیوری کی سر ان کا علاج چل رہا تھا تو اس میں ڈاکٹروں کی بھی وہ نہیں ہے انہوں نے کیا اب کوئی بھی چیز ڈاکٹر تو جانتا نہیں ہے کی وہ کیسے ڈیلیوری کب ہوگی کیسے ہوگی جیسے ہمارے پارلیمنٹ میں ہمارے گزر مندری صاحب نے کوئش چنوز آیا کہ فاروک اگر نظر بند ہے تو ہم اس طول کی نوک پر باہر نہیں لا سکتے یا وہ اگر طویعت ان کی ٹھیک نہیں ہے تو ہم ان کو اسپطال کیسے لے جا سکتے ہوں دکٹر کو دکھائیں تو سرکار کا کچھ بھی نہیں ہے سرکار تو یہاں ٹھیک ہے ہمارے خٹر صاحب پر اگر ان کی راب بٹال پر چل دیں کلدر سرکار کے حساب سے میری سنجھ سواس کی بات ہے سواس اگر ان کا سواس کا اور وہ کر لے اور سکھ کا اور تھوڑا بھی سکتے ہم کو لگتا ہے اس بار 85 یا 90 سیتے نہیں وہ 190 لے آئیں گے تھوڑی اور ایڈ کر اس بار کر تو لیں گے کم سے کم کھٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے آپ بھی جوڑ اسپتال پرشاسن بھی کئی بار کچھ لاپروائی ہوتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لاپروائی ڈاکٹرز کی طرف سے بھی ہوتی ہیں اور کئی بار پریوار والوں کی طرف سے بھی ہو جاتی ہیں دوسری طرف ہمارے اسپتالوں کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں کئی بار اسپتالوں میں ہی ڈاکٹر ہے ڈاکٹرز کی کمی ہے سینکھل بچوں پر ایک ہی ڈاکٹرز اور ایک طرف سرکار دعوے کرتی ہیں بہتر سواس سیواؤں کے اور بہتر سکھشا کے جب آپ کے پاس ڈاکٹرز ہی نہیں ہے ایسا نہیں کہ ڈاکٹرز کی مل لگا کر کریں اور کہیں جانے کی سوچے بھی نہیں یہاں تو ذمہ داری سرکار کی ایک اور درشک ہمارے ساتھ ہیں بلدیب جی سواقت ہے آپ کا گورورمنٹ جی گلت پولیش اور اس تیم تو خٹر ساب گی ہے دوسرے دلوں کے بدائے دیکھوں وہ کہتے ہیں تو پھر ایک نارہ یہ بھی دیا جائے سرکاروں کی طرف سے 40 پر ایک ڈاکٹر ہوگا 50 لوگوں پر ایک ڈاکٹر ہوگا 1000 لوگوں پر ایک ڈاکٹر نہیں ہوگا 30 40 بچوں کو پڑھانے کے لئے تیچر ہوگا 100 500 500 بچوں کو پڑھانے تیچر نہیں ہوگا یہ سرکار 147 اور 46 سیٹوں سے بن جائے کیا ضرورت ہے 75 اور 80 سیٹ ہیں کیونکہ آپ کو اپنا ورچہ دکھانا ہے آپ کو اپنی مضبوطی دکھانی ہے اور آپ کام کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن سوال اٹھ رہے ہیں ایک دو جگہ اگر تصویر اچھی ہیں تو تصویروں نبی ہمارے بہت اچھی ہیں دس میں کہیں کسی نہ کسی بجا سے کچھ پرابلم ہو سکتی ہے تصویر تب اچھی نہیں مانی جائیں کہ اگر سو ہمارے سپتال ہیں تو چالیس کے حال اچھی ہیں اور ساٹھ کے ودایق ہیں اس کو توڑ گے لالچ دے گے کسی طرح لائیں اور جنتہ میں یہ وہ پرہ جائے کہ ہم سب سے پپلر ہیں جبکہ پپلر تو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیگونگت آتما سوشما سورات جی جو لوگ پریعتہ تھی اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تو یہ کھٹر کھٹر آپ تو یہ کر رہے بھی میں ان سے اوپر کھٹ ہوں جب کی ہے جی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جھلے آپ بھی جھڑ سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہیں ایک اور وکاس جی ہمارے درشق ہمارے ساتھ ہیں جی وکاس جی کیا کہیں گے لگتا آئے فون کڑ کیا ہے آپ بھی بہت زیادہ وقت نہیں ہے یہ جو پروگرام ہے یہ وہ پروگرام ہے کہ آپ کی آواز آپ سرکاروں تک پہنچ رہی ہیں جن تک آپ پہنچ جانا چاہتے ہیں یہاں پر آپ کی بات سنی جاری ہے یہاں پر پارٹیز کے پروکتہ چیخنا چلانا نہیں کر رہے یہاں پر جنت کی آواز سرکاروں تک پہنچ جانے کی کوشش ہے اور سرکار کا کوئی نہ کوئی نمائندہ نظر رہتی ہے سب ہی پر کی ہماری سرکار کے بارے میں کیا دکھایا جا رہا ہے ہماری پارٹی کے بارے نیتاؤں کے بارے میں یا پھر ان کے پاس کچھ کمی ہے جو علاج کرنے کے جو بھی سامان ہے اس وجہ سے ان کو میرے ایفر کرنا پڑتا ہے ہمارے یہاں پر اس طرح کی حالات ہیں کہ ایک ایک سو سو ڈیڈر سو بچوں کو ایک ایک تی ڈیشر پڑھ رہے ہیں ہمارے ہاں پر نوکریوں کے لیے جگہ کھالی ہے تو آخر کیوں نہیں صدر رہے حالات اب سمجھتے ہیں ہم سب کو مال سمجھان کیا ہے سمجھان آپ بتائی سرکار سن سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی کمی ہے پرنٹو انہیک ڈاکٹر ایم بی بی ایس کی بھی بھی روزگار بھی ہیں یہ کڑوی سختائی ہیں ایک بات دوسری بات سرکاری ہسپتالوں کے حالات جب صدرین جب میرے جیسے کرمچاریوں کا علاج سرکاری ہسپتالوں میں ہو سرکار باہر پیسے نہ دے پرائیویٹ ہسپتالوں کے لئے یہ جو منتری سنتری جنتری جو بھی ہے ان کا علاج بھی سرکاری ہسپتال میں ہو باہر ہسپتال میں یہ اپنا علاج کرائیں تو اس کا خرطہ انہیں گھر سے دینا پڑے جب تک کرمچاری جو سرکار چلاتے ہیں اور دیکاری اور نیتہ ان ہسپتالوں میں نہیں جائیں گے تب تک جنتہ کے لئے جس پرکار سرکاری سکول بنے ہوئے ہیں اسی پرکار سرکاری ہسپتال بنے رہیں گے ہم سرکار ہو سکتا ہے پرنتو سرکار نہیں چاہتی سرکار کرنا کیونکہ یہ سوچتے ہیں جن سنکھا بڑھگی سرکار ہسپتال سنکھا کم کرنے کے سادن بنا دی ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ بھی جو سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہے جو بھی آپ کی رائے ہے آخر کیوں بار وال لاپروہیوں کی بات سامنے آتی ہیں ڈاکٹر کے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں کئی بار پریوار والوں کی لاپروہی بھی ہوتی ہیں کیا ڈاکٹر پر کام کا پریشر بہت زیادہ ہے کہ وہ آخر کتنے مریضوں خیلاج کریں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر کی کمی ہے پچھلے پانچ سال سے آپ اور ہم سنتے آ رہے ہیں ڈاکٹر کی کمی ہے مجھ اب بھی یاد ہے کہ ہریانہ کے سواسط منتی بنی تھے ان الویج تو انہوں نے اپنا کاریکال سنبھلنے کے بعد یہ کہ ہم جلدی ہی گر سال کے اندر ڈاکٹر کی کمی کو ختم کر دیں گے ہریانہ نہیں ہوا ابھی بھی ہسپتالوں میں ڈاکٹر کی کمی ہے کی اس وجہ سے ڈاکٹر اپنا کام ٹھیک سے انجام نہیں دے پا رہے یا پھر ان کے لئے کام ہے حالانکہ بہت ذمہ داری والا کام ہے کام خاص طور سے کیونکہ یہاں پر کسی بھی گلتی گنجائش نہیں ہوتی جو صاحب آپ کاریکر میں جھوٹ سکتے ہیں کیا کہیں گے چلے بہت شکریہ آپ نے کوشش کی آپ بھی جھوٹ سکتے ہیں اسپتالوں کی حالت کو لے کر سکلوں کی حالت کو لے کر کالیجز کی حالت کو لے کر باتیں بہت کی جا رہی ہیں شاید اس طرح سے کام نہیں ہو چندر پرکاشی سواغ ہت آپ کا کہا وہ میرے درشتی کون میں شاید گلت کہا کارن کیا ہے خان صاحب ہمارے یہاں سرکاری اسپتال میں کابل ڈاکٹر آجاتا ہے تو پرائیویٹ کلینک والے ہیں پرائیویٹ آسپیٹل والے ہیں کبھی نہیں چاہتے سرکاری آسپیٹل میں کابل ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہمارے دیواری میں سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر پریم آئے تھے جی گزب گئے ڈاکٹر تھے گریڈ لگ گئی تھی وہ پرائیویٹ کلینک والے میں دیکھا کہ ہماری تو روز ڈاکٹر نہیں جا رہی تو انہوں نے وہاں سے اس کا ٹرانسپر کروا دی اور وہ فرید آب چلے گئے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پرکار سے یہ شڑی انتر بھی ہو رہا ہے سر سرکاری ہسپیٹل میں ڈاکٹروں کے خلاف وہ ہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 2016 میں میرے کو ہٹ کی پرابلم ہوئی تھی چینل کے مادیم سے میں پردان منطری جی سے نیویدن کیا تھا کہ میں تو سرکاری کرم چاری ہوں میں نے تو اٹھانویں ازار روپے سٹنٹ کے دے دی پرنتو عام ناغری افورڈ نہیں کر سکتا اس کے پیسے کم کرائے جائیں جی تو صورت میں نریندر موضی جی میرے ستائیس ہزار پانچ سو روپے اس کا ریٹ کر دیا تو اکتر ہزار روپے میرے فالتو لگے پرنتو مجھے ہاف پیمنٹ پھر بھی ملا ریلوے سے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار عام ناغری کے پرتی جاگر روک ہے پرنتو ہم یہ دیکھیں کہ ہم جس کا کوئی جی ایس ٹی نہیں کوئی حساب نہیں کوئی کتاب نہیں جن میں ڈاکٹر کتنے وہ اٹینڈ کر رہا ہے سو آدمی اٹینڈ کر رہا ہے یا پتیس آدمی اٹینڈ کر رہا ہے اس کا کوئی جمع کھاتا نہیں نہ کوئی کھاتا نہ بھائی جو ڈاکٹر کہے وہ ہی ویوستہ پر ہے اور اگر لوگ چلے جائیں تو آپ کو بتایا کچھ جاتا ہے آپ کتنے روپے میں ہو جائے گا لیکن جب بل بن کر آتے ہیں تو بہت بہت بڑھو سرکار دی جاری ہیں اب یہ جو واقع سامنے آیا تھا کئی بار خبر آتی ہیں ورنہ یہ روز مررہ کی چیزیں ہیں یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ غلطی نہ